موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہزار نیکیاں یا ہزار گناہ ماف صحیح مسلم کی روایت نمبر 2698 ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے درمیان موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کیا تم لوگ اس بات سے آجز ہو کہ ایک دن میں ہزار نیکیاں کما لو تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھلا ایک دن میں ہزار نیکیاں کیسے کما سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی سو بار سبحان اللہ کہے تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے نامائے عمل میں ہزار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا اس کے ہزار گناہ ماف کر دی جاتے ہیں سبحان اللہ یہ چھوٹا سا ذکر ہے اگر اس کو ہم سو بار دن میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی کی ذات سے اور اس کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ سبحان اللہ اس کی وجہ سے ہمارے نامائے عمل میں ہزار نیکیاں لکھ دے گا یا ہمارے ہزار گناہوں کو ماف کر دے گا یہ ہماری زندگی مختصر سے ہے بہت چھوٹی ہے اس زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا امبار بہت ساری نیکیاں ہمارے ساتھ لے کر جائے اور جب اللہ سبحان و تعالی کے سامنے حاضر ہو تو ہماری نیکیاں بڑھ جائے اور گناہ کم ہو جائے تو یہ آسان سا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں فرض تو اپنی جگہ پڑ ہے وہ تو ہم پورے کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یہ ایسے عامال ہے جو کہ بہت مختصر یعنی چھوٹے ہیں مگر قیامت والے دن ہمیں اس کی اہمیت یا اس کی امپورٹنس کا احساس ہوگا ہمیں پتا چلے گا اس دن تو روزانہ سو بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرے اس کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ ہمارے نامائے عامال میں ہزار نیکیاں لکھ دے گا یا ہزار گناہوں کو معاف فرما دے گا آمین سم آمین جزاک اللہ خیر